السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ کے لئے خوبصورت سی ویڈیو لے کر آیا ہوں عید الملاد النبی کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ جشن ملاد النبی کا دن ہے اور سرکار کی آمد کی خوشی میں ہر گلی ہر بزار سجایا گیا ہے ٹھیک ہے اور دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لہور کا علاقہ ہے لہور کے مختلف علاقوں کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور آپ کے ساتھ مزید اچھی اچھی ویڈیو کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا دوستو یہ فیض پاک کا علاقہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کدھنی خوبصورت لائٹنگ کی ہوئی ہے اور عوام کا آپ جوش و غروش اور رش آپ دیکھ رہے ہیں بے شمار رش ہے دوستو نیاز بھی بے شمار تقسیم کی جا رہی ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے نیاز میں نے آپ کے سامنے یہ کھیر کی کھٹوری ہے آپ کے سامنے کی ہے نیاز مجھے بھی ملی ہے میں نے بھی میرا بھی دل کیا دوستو تو میں نے بھی نیاز لے لی بہت زیادہ لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا کسی جگہ تو کھیر تقسیم ہو رہی ہے کسی جگہ تو برگر وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں فیض باغ میں اور کسی جگہ تو آپ یقین مانے باروی کیوں لگی ہوئی ہے کسی جگہ فش تقسیم کی جا رہی ہے اور کسی جگہ تو آپ تکے کباب چپلی کباب مزے مزے کے کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں یا آپ گلی تو آپ گلی کا منظر تو دیکھ رہے ہیں کہ یقین مانے آپ جو جو اس بزار میں داخل ہوا ہے وہ اس کی تو قسمت ہی بدل گئی ہے جیسے کہ اتنا خوبصورت سجایا ہوا ہے بزار لوریوں نے اخیر کر دیا ہے لوریوں نے انڈ کر دیا ہے واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ لور لور ہے یہ دیکھیں کچھ بچے دھمال بھنگڑا ڈالتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ دوستو اس لڑکے کا آپ دھمال چیک کرنا یار اس نے تو کمال کر دیا آپ کو مزہ ہے کا دھمال لیکنے میں چیک کریں دوستو آپ مختلف انداز میں اس نے نئے نئے سٹیپ لگائے ہیں اور سارے لڑکے جو سیدھر کھڑے ہوئے ہیں سب کے سب انجوائے کر رہے ہیں سب اس کو داد دے رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جشن کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ لڑکا بھی بھئی کمال ہی کر دیا ہے اس لڑکے لے بھی آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے ایک دوسری کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے کر لو وہ کہتا ہے ایسے کر لو وہ کہتا ہے یوں ٹھیک رہے گا سٹیپ دوسرا کہتا ہے ایسے سٹیپ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے لیکن وہ سامنے وائٹ شلٹ والا لڑکا ہے وہ شلٹیں تو دونوں کی وائٹ ہیں لیکن جو سامنے پہ جو زیادہ کمال کا کر رہا ہے یہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز مارکیٹ میں دوستو چلتی ہے اور یہ چیز نظر آ رہی ہے اور یہ چیز بکتی ہے یہ چیز یہ سٹیپ چیک کریں آپ یہ کنگان پوریار سٹیپ ہے جو کہ بہت مشکل سے ملتا ہے یہ کسی کسی کے پاس ستا ہے دوستو یہ سٹیپ بس یہ اس کے پاس یہ سٹیپ تھا اور یہ لگا گیا ہے پھر بعد میں چھوڑے چھوڑے بچوں کا سٹیپ آیا ہے چھوڑے چھوڑے بچوں نے دمالوں کا جسے خروش کے ساتھ دمالے ڈالی ہیں اور یہ اپنا اپنا لطف اندوز ہوتے ہوئے دوسرے کو دکاروں کی کریں گے اب ساتھ ساتھ اوپر حال ڈالی ہیں وہ بس ہی لی جائیں گے ہی لی جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے خوشی منانے کا کوئی کیسے خوشی منان رہا ہے کوئی کیسے خوشی منان رہا ہے سرکار کی آمد پہ ہر کسی کا اپنا اپنا جشن ہے اپنا اپنا انداز ہے اور سب انجوائے کار رہے ہیں آقا کی آمد پر ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بچے کتنی خوشی منانتے ہوئے پھنگڑے ڈال رہے ہیں اندر مالیں ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں کو بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اپنا ہی انداز ہوتا ہے جیسے کہ اب یہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے انداز سے یار یہ لگے ہوئے ہیں اور دوسری سائٹ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائٹ پر سے عوام آ رہی ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں کیونکہ دوسری سائٹ پر بھی بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ لوگ مصروف ہوئے ہیں دمالوگارہ میں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے ڈی جے وغیرہ لگے ہوئے ہیں عوام کا رشاہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے کہ پورا لوگری آج نکلایا ہے بس دو سو چھوٹی سی بات ایک یہ کروں گا کہ کچھ لوگ نہ بیچ میں یہ دھکا ماری کا جو سا سسٹم کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں یہ کام تھوڑا سا خراب ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یار اس سے کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام دن ہے اور خوشیوں کو اپنی اچھے طریقے سے منایا جائیں ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا جائیں یار یہی چھوٹا تا ایک بات ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہ آپ بھائی دیکھ رہے ہیں اوڑ اوڑ کے اس دوسروں کے اوپر زیادہ کی گیر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے سامنے لڑائی کا منظر بن سکتا ہے دوستو دیکھیں کتنا پیارا یہ دھمال وغیرہ ڈار رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ بھی اس میں ایسے ہوتے ہیں جاہل کے جو دھمال کے دوران ایک دوسرے کو دھکا مکی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی لڑائی ہونے سے بچی ہے کیونکہ ایسے موقع پر لڑائی بھی ہو جائے کرتی ہے کیونکہ انسان کو ایک دوسرے سے کنٹرول کرنا چاہیے اور بد مذہبی پھلانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ کچھ لوگ تھے جاہل تھے جنہوں میں ایک دو لڑکا ہوتا ہے کہ جو لڑائی کے چکروں میں ہوتا ہے کہ لڑائی ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ابھی بہت بڑی لڑائی ہونے لگی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لڑائی ہونے سے بچ کی تھی ٹھیک ہے اور یہ پورا محول کو خراب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے کرنا چاہیے دوستو یہ دھرم پورا ہے لہور شہر کا اور ادھر کی بھی آپ رونکیں دیکھ لیں کہ لوگ خوب انجوائے کرتے ہوئے کیا بات ہے ادھر بھی دوستو بہت مزا ہے یہ دھرم پورا شہر ہے لہور کا اور پہلے میں نے آپ کو فیس باک کی ویڈیو دکھائی ہے اب میں آپ کو دھرم پورے لے آیا ہوں یہ دھرم پورے یہ دوسرے دن تھا یہ دھرم پورے کا انجوائے کرتے ہوئے کچھ لوگ ٹھیک ہے اور دمال ربگارہ ڈار رہے ہیں چل کر رہے ہیں اپنی خوشیوں کو انجوائے کر رہے ہیں اس لیے دوستو لہور کو زندہ دلانے قوم کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ لہور لہور ہے یار واقعی لہور لہور ہے کہ لہور میں اپنا ہی مزا ہے رہنے کا یار مزا آیا بہت زیادہ انجوائے کیا بہت زیادہ مستی کی بہت زیادہ لوگوں کا حجوم دیکھیں درم پورے میں ایک اور لڑائی ہو گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ بہت زیادہ تدار میں لڑکے دو چار لڑکوں کو مار رہے ہیں ظلم کیا انہوں نے اچھا نہیں کیا خوشی کے موقع پر ایسا نہیں کرنا چاہیے یہی بار بار پیغام ہے کہ کچھ لوگ صرف اور صرف لڑنے کے لیے آتے ہیں گروپ بازی لے کر آتے ہیں لڑکوں کو لے کر آتے ہیں کہ یار ایک دوسرے لڑائی کریں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے خدا کا خوف کرو تم کون سے دن میں یہ کام کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب آگے ہیں صدر شہر کے اندر یہ صدر شہر کی ویڈیو ہے یہ لہور کا صدر ہے اور یہ آپ نظارہ چیک کر رہے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو آگے اور ساری مزید ویڈیو دکھاتا ہوں بہت خوبصورت ہے یہ صدر کا نا علاقہ صدر کو تو سب سے زیادہ بڑا وار میری نظر میں صدر کو ملنا چاہیے بہت زیادہ خوبصورت نفیس طریقے سے سجا ہے کہ یہ صدر کو کہ دیکھنے والے کی ایک دفعہ نا حیرت انگیز ہو جاتا ہے وہ صدر کیا بات ہے ماشاءاللہ ادھر صدر میں صحیح وام نے پیسہ خرچ کیا ہے اور چوکش خروش کے ساتھ جشن ایدو ملاد النفی منایا گیا ہے اللہ پاک یہ چیز کا ان کو عجر دے اور ان کو اور مزید ایسے جشن منانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین لوڑ لوڑ ہے ویسے یہ ایک بات ماننے کی ہے کہ لوڑ لوڑ ہے چس آگے یار صدر بزار میں لیکن صدر بزار میں بھی کچھ وہی جہلانہ طریقہ وہ بھی آپ کے سامنے بھی آیا کہ ادھر بھی کچھ لڑائییں ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو پکڑ کر مارا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بس یہ ہی بار بار کہوں گا کہ ان لوگوں تک کاش میری ویڈیو پہنچ ہے کہ جو یہ جہلانہ طریقے سے یہ صرف اور صرف لڑائی کے مور میں آتے اور لڑنے کے لئے آتے ہیں خدا کا خوف کرو یار ایسا نہیں کرنا چاہیے صرف اور صرف اس دن آپ لوگ انجوائے کرو اپنا خوشی مناؤ ایک دوسرے کا خوشی شیئر کرو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر طرف لائٹنگ کی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے کتنا خوبصورت نظارہ ہے یار آپ لوگ خود دیکھیں کہ واقعی یار صدر والوں نے محنت کی ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ٹھیک ہے پچھلے چار پانچ سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ صدر بہت زیادہ ڈان پہ جا رہا تھا اتنا خاص سجدہ نہیں تیسے سارے ہی صدر ہو گیا دھرم پرہ ہو گیا وہ رامگڑ بزار ہو گیا اس کے بعد یہ فیض باغ ہو گیا یہ سارے نہ ڈان پہ جا رہے تھے اس سال تو شکر اللہ پاک کی ذات کا کہ سم میں سے بہتر نہ کہ صدر نے دوبارہ اپنے آپ کو جگایا صدر کے لوگوں نے اور بہت زیادہ انجبائے کرنے کو اور بہت زیادہ خوبصورت دیکھنے کو ملا کہ جس کے ساتھ دل خوش ہو گیا کہ یار دوبارہ اللہ کا شکر ہے کہ مہنگائی تو بہت ہوئی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھنے ہمارے شہر میں کتنی مہنگائی ہوئی جا رہی ہے ٹھیک ہے ہر چیز کاروبار ہے نہیں تو عوام اس لیے پرشان ہے نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اب یہ کہ صدر کا کہ صدر کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی بڑا سکون ملا کہ عوام کا جوش و کروش اور خوشیوں کا عالم یار مزہ ہی آگیا مزہ آگیا لوگ لوگ رہے لب یو صدر والوں کو لب یو ہوگئے یار اس دفعہ کا آوار صدر والوں کو ہی دیا جائے اور یہ لنگر تقسیم کیا جارہا تھا ادھر دودھ تقسیم کیا جارہا تھا اور عوام آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لنگر لیتے ہوئے مزہ آگیا ہے دوستو پچھلے تین چار سال سے نا کہ صدر بزار میں نا کوئی رونا وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی بلکل ہی ڈون ہو گیا تھا صدر سب سے نیچے ہی چلا گیا تھا ہر دفعہ ایور صدر کو ہی ملتا تھا لیکن تین چار سال پچھلے نام وہ بلکل ہی ڈون پر چلا گیا تھا لیکن اس دفعہ صدر والوں نے بتایا کہ یار کہ صدر صدر ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا صدر نے ڈن کر دیا لب یو ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ کے سامنے تھوڑا تھا میں آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں ادھر بہت ہی خوبصورت انداز میں نات خانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈی جے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ادھر نات خانی ہو رہی ہے اور وہ پیچھے عوام کا بھجوم چیک کریں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ لنگر نیاز تقسیم کی جا رہی ہے سب اپنی اپنی مصروفیات میں چل رہے ہیں یار خوشیاں بات رہے ہیں خوشیاں چیک کریں یہ آپ نے زہرہ چیک کریں یہ آپ کو نات سناتا ہوں یار یہ چیک کریں نات ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے مصروفیات مجتبہ بہت کے آیا مصروفیات مجتبہ ٹائم شار تھا دوستو اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر ہر جگہ دینی تھی اس لیے زیادہ دیر کہیں بھی کھڑا ہونے کی فرصت ہی نہیں ملی موقع ہی نہیں ملا کیونکہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہر گلی کوچھا کوچھا ایسے سجا ہوا تھا کہ آپ کو کیا بتائیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شاید شیئر بھی نہیں کر سکا کیونکہ ادھر جانا ہی نہیں ہوا اور اتنا راشتہ کے عوام کا اتنا حجوم تھا کہ آپ یقین مانے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی اتنا عوام کا ماشاءاللہ حجوم تھا پورے یہ دیکھیں یہ بھی لنگر نیاز تقسیم کی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے یار مزا آیا آقا کی آمد پہ بہت زیادہ خوشیاں دیکھنے کو ملی اللہ پاک لہوریوں کو اور پورے پاکستان کو اور پوری مسلمان امت مسلمان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جچنے ملاد بنانے کی توفیق آتا فرمائیں اور سب کے قسمت میں یہ دن ہو ماشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے بہت مزا آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بنائے ہمارے اپنی اپنی ماری جنہوں سے مولا کہیں سب پہ اپنا رحم فرمائے آمین سم آمین یہ آپ کو کچھ ایسی جگہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیر بھی نہیں کر سکا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں سکا ہوں کہ جتنا حجوم تھا جتنا رشتہ بس وہ دکھانے چکا کچھ لوگ آپ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ جاہل لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ لڑائی ہوتی ہے دیکھیں آپ کو ایک اور لڑائی کا موقع آپ کو دکھاتا ہوں ادھر بھی ایسی گروپ بازی میں لوگ آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسری کو پر لوگوں کو دھکے دیتے ہیں اور پھر جن کے پاس زیادہ لڑگی ہوتے ہیں وہ چارے جو سے دو چار ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے بچھانا شروع کر دیتے ہیں مارنا چلو کر دیتے ہیں یہ بہت زیادہ سطر میں دیکھ رہے کے ملائے میں اس کے پر بھی انتظامیاں کو تھوڑا گھور کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو سامنے سارا منظر ہے ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے تارتے ہیں یار یہ کتنے لڑکے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا کم لڑکے ہیں پھر ان کو پکڑ کے بھی ان کے ساتھ ہوتنگ بازی کرتے ہیں آگے سے وہ کو کوئی تھوڑا سو ریاکشن کرتے ہیں تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم تو لڑائی سے فلال اللہ کا شکر ہے دوری رہے ہیں ہمیں تو ضروری دن نہیں تھی یار بکا ہے یہ آپ کو آگے کا منظر چیک کرواتا ہوں ادھر سے پھر ہم نکلائے تھے ہم نے کہا یار دفعہ کرو لڑائی کو آدم ہوئی کالا یار لڑنا تو چاہیے ہی نہیں نا بس پھر ہم آگے ہیں یہ آپ کو آگے کا منظر دکھاتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت پوری ایک گلی ٹائپ بنائی ہوئی تھی بہت زیادہ خوبصورت اس کا منظر تھا بہت زیادہ پیارا نظارہ تھا ٹھیک ہے عوام ہر جگہ کو ہر جگہ کی تصویریں لے رہی تھی کوئی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں سب اپنی پنی فیملیوں کو لے کے آئے ہیں ہمیں ہاں میرا ماننا یہ ہے کہ یار اس سائیڈ پہ نا لیڈیز کو نہیں لانا چاہیے کیونکہ جتنے لڑکے ہوتے ہیں جتنے مرد حضرات ہوتے ہیں تو اس جگہ نا لیڈیز کو لانا نا تھوڑا نا میری میری نظر میں نا بیوہ کفی ہے کہ لیڈیز حضرات نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا اپنے پردے کا خیال کرنا چاہیے تو ان جگہوں پہ بزا رہی ہے تو ان جگہوں پہ نہیں آنا چاہیے لیڈیز کو یا تو اکر لیڈیز آئے تو لیڈیز کے لیے کچھ الادہ انتظام کرنا چاہیے صدر کی انتظامیہ کو تو بس یہ ایک گزارش ہے کہ اپنی اپنی نا فیملیز کو ادھر لے کے جانے والا حال نہیں ہے کہ جتنا کوئی نا بخیر دی کیوئی تھی لڑکوں نے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خاندانی نہیں ہوتے ٹھیک ہے کمینگی کرتے ہیں ان کو دیکھ کے پھر کچھ لوگ پھر بیسی کمینگی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے یہ چیز دیکھ لی جائے وہی بہتر ہے بغیہ یہ آپ کو آگے یہ ادھر بغیہ سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ سب بغیہ سجائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ توڑوں توڑ میں آپ کو لائن دکھاتا ہوں یار ہر بغی کے اوپر سواری ہے اور ہر بغی تیار کی بھی بہت خوبصورت کے ساتھ یہ پوری گھوڑوں کے ساتھ اور یہ گھوڑیں آگے پھر اٹھنیاں بھی اٹھ بغیرہ بھی آئیں گے تو یہ ساری بغیہیں لگی ہوئی ہیں یار بہت پیارا دلکش نظارہ تھا جو دیکھ کے بڑا سکون ملا بڑا مزہ آیا میں نے کہا چلو یار جو لوگ نہیں دیکھ سکے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں وہ لوگ بھی دیکھیں کہ آقا کی آمد پہ لوہریوں نے کیسا جشن منایا ہے کہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے اور دکھانے والے کو بھی مزہ آئے ہمارا کام تو ہے کہ آپ لوگوں تک ہر ویڈیو پھنچا سکیں ٹھیک ہے آپ لوگوں تک آپ کی آنکھیں دیکھیں اور ہمیں دعائیں دیں گے کہ کچھ لوگ ہمارے پردیسی ہیں جو ملک سے باہر ہیں کچھ ہمارے جو سے سالزار جتنے بھی علاقے ہیں گجران والا گجرات زلہ منڈی باولدین یہ شیخ کورا ملتان جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب میں نے کہا چلو یار ان لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور شاید کہ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ انڈیا تک بھی پہنچے انڈیا کے لوگوں تک پہنچے ادھر بھی ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی دیکھیں وہ بھی یار انشاءاللہ بنگلہ دیش جائے اس کے بعد افغانستان چلی جائے ترکی میں چلی جائے سب جگہ ہماری بھائی بیٹھے ہیں دبائی میں تو کیا بات ہے دبائی سعودی عرب ادھر بھی ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں قوید مسکت ملیشیا وہ کہیں سب کنٹری تک یہ ویڈیو میرا پچانا مقصد تھا کہ ہم اپنے پاکستان کی لہور شیئر کی اپنی ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ لوگ ہماری دیکھیں کہ لہوریوں کا چشن چیک کریں مزہ آگیا آقا کی احامد پہ اس لیے یہ پیغام یہی ہے کہ سب کو ایسی خوشی منانی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اپر بس ایسی خوشیوں کا خوشییں باڑھتے رہیں اور اللہ پاک آپ کو اس چیز کا انشاءاللہ عجر دے گا اور کچھ گلتی کا تائم اس سے ہوئی ہوئے تو یار میں معذرت کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے معذرت خواہوں مجھے معاف کر دینا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں آپ لوگوں ساتھ خوشیاں باڑھ سکوں جو کہ میں نے کوشش کی ہے باقی آپ لوگوں کمنٹس میں یا لائک مجھے کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے تو آپ کو یہ بھی ایک بیان سناتا ہوں یہ بھی بھائی ادھر دیمولی صاحب ایک بیان کرتا ہے یہ آپ کو ساتھ بیان شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 کیا بات دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ کتنی خوبصورت گلی ہے یہ صدر بزار کی اندرونی گلی ہے بائی تو آپ لوگوں نے رشت کا حجوم دیکھا ہی کتنی عوام تھی ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ گلیوں کا راستے اندر آئے ہیں تو یار یہ گلی کا نظارہ چیک کیا ہے کہ یہ گلی کے لوگوں نے بھی نہ یار کمال کر دیا ہے کہ یہ دو لڑکے اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو مال وغیرہ ڈال رہے ہیں اور یہ گلی کا ماشاءاللہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہم جانے کے ٹائم پہ تھے ہم گھر واپس جا رہے تھے تو یہ میں نے گلی دیکھی تو میں نے کہا اس کی بھی ویڈیو بناو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو دکھاؤں کے یار کہ جس کو کہتے ہیں کہ واقعی لور لور ہے جنہیں لور نہیں تک کہ آؤ جم یا ہی نہیں یہ وہ انداز تھا تو دوست پلیز میری ویڈیو کو لائک کمیٹ شیئر ضرور کریں تو مہربانی آپ کی اللہ حافظ